حضور بلہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سلی علی محمد وعالی محمد کما سلی تعالی ابراہیم وعالی علی محمد السلام علیکم سیکنڈ ائر فارماسوٹکس ٹو انڈسٹریل انڈ کالیٹی کنٹرول جو ہمارا سبجیکٹ ہے اس میں ہم فرس چیپٹر جو ہے فارماسوٹکس کا جو کہ ہمارا چیپٹر ہے پروسس اینڈ ایکوپمنٹ یوزڈ انڈسٹریل فارمیسی انڈسٹریل فارمیسی میں جو پروسس ہم جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں ڈوزیج فارم اینفیکچرنگ کے دوران اور جو ایکوپمنٹس ان پروسس کو پرفارم کرنے کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اس چیپٹر کو ہم یہاں پر ڈسکس کر رہے ہیں پریویس ہم نے جو ہے جو پروسس ہم نے ڈسکس کر لی ہیں اس کے اندر جو ہے ہم نے مکسنگ سائز ڈکشن جو ہے ہم کمپلیٹلی ڈسکس کر چکے ہیں اور اس میں ایکوپمنٹس جو استعمال ہوتے ہیں جو ہے وہ اس کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں ہمارا جو ابھی والا جو ٹاپک ہے وہ ہم جو ہے وہ ڈرائنگ کا ٹاپک جو ہم استعمال جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ رہے ہیں ڈرائنگ جو ہے جو مختلف ہم گرینولیٹنگ ایجنٹ استعمال کرتے ہیں اس کے اندر واتر ہے اور اورگینک سولونٹس جو ہیں آئیسو پروپائل الکوہل وغیرہ ہم استعمال کرتے ہیں تو جو ایکسیسیو اماؤنٹ آف گرینولیٹنگ ایجنٹ ہے اس کو ہم ریموو کرنے کے لیے گرینولز میں سے ہم ڈرائنگ کا پروسس استعمال کرتے ہیں تو ڈرائنگ کی ہم نے ڈیفینیشن ڈسکس کر چکے ہم دو تین دفعہ پہلے بھی لیکچرز کے دوران تو ایسا پروسس جس میں ہم کسی لیکوڈ میں سے یا سیمی سولیڈ میں سے یا سولیڈ سبسٹینس میں سے یا ڈوزیج فارم میں سے ہم ایپوریشن کے پروسس کے ذریعے جب ہم کسی بھی سولیمنٹ کو کسی بھی لیکوڈ کو یا مویسچر کو ہم ریموو کرتے ہیں تو ایسے پروسس کو ہم کہتے ہیں ڈرائنگ کا پروسس خوش کرنے کا پروسس پھر ہم جو ہے ہم نے دو ایکیپمنٹ جو ہیں جو ڈرائنگ کے پروسس کو پرفارم کرنے کے لیے جو فارمسوٹیکل انڈسٹریز کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہم نے ڈسکس کیے تھے اس میں بیلٹ ڈرائر اور ویکیوم ٹری ڈرائر یا ٹری ڈرائر جو ہے وہ ہم نے پریویس لیکچر کے اندر ہم نے ڈسکس کیے تھے اس کو ہم نے سمجھا تھا آج جو ہے ہم ایک تھرڈ جو ہے وہ ڈرائر جو کہ جو لیٹسٹ ہم کہہ سکتے ہیں ڈرائر ہے جو مختلف ویل نون فارمسوٹیکل جو انڈسٹریز ہیں چاہے وہ نیشنل ہیں یا ملٹائی نیشنل ہیں ان کے اندر گرینیولز کو ڈرائر کرنے کے لیے جو ہے وہ ایکیپمنٹ استعمال کیا جاتا ہے اس کا نام ہے فلورڈ بیڈ ڈرائر اس کو ہم سمپلی ایف بی ڈی بھی کہتے ہیں فلورڈ بیڈ ڈرائر جو ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے یہ ہمارے کورس کے اندر یا ہماری بک کے اندر تو یہ والا ڈرائر نہیں ہے لیکن جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ اگر ہم انشاءاللہ کسی ویل نون فارمسوٹیکل انڈسٹری کے اندر فارمسی ٹکنیشن کا کورس کرنے کے بعد اگر ہمیں جو ہے اس کو اندر کام کرنے کا موقع ملتا ہے اپنی جوب پرفارم کرنے کا موقع ملتا ہے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پہ لیٹسٹ ایکیپمنٹ جو ہے وہ کون سے جو ہے ہم وہاں پہ یوز کیے جا رہے ہیں جب ہم ٹیبلٹ گرینیولیشن کے ڈپارٹمنٹ کے بات کرتے ہیں تو وہاں پہ تو ہم جو ہے اس لیکچر میں ہم فلویڈ بیٹ ڈرائر کے بارے میں ہم ڈسکس کریں کہ یہ فلویڈ بیٹ ڈرائر ہے کیا اس کو فلویڈ بیٹ ڈرائر کہتے کیوں ہیں اور اس کی جو ہے وہ میکنگ پارٹس وغیرہ کون کون سے ہوتے ہیں اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ ڈرائنگ کا پروسس جو ہے وہ کیسے جو ہے وہ کنڈکٹ کیا جاتا ہے یا پرفارم کیا جاتا ہے فلویڈ بیٹ ڈرائر اگر ہم اس کو ان کے میننگز کو دیکھیں فلورڈ جو ہے فلورڈ کا ورڈ جو ہے وہ مایا کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یعنی کہ ایسی چیز جو مایا فارم کے اندر ہوتی ہے لیکوڈ حالت کے اندر ہوتی ہے اس کے لیے فلورڈ کا ورڈ جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے بیڈ کا مطلب ہوتا ہے کوئی تیہ جو ہے اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں اور ڈرائر کا ورڈ جو ہے وہ ایسا ایکیوبمنٹ جس کے لیے ہم جو ہے وہ جس جو کہ استعمال کیا جاتا ہے ڈرائنگ کے پروسس کو پرفارم کرنے کے لیے فلویڈ بیڈ ڈرائنگ آف دی گرینولر سولیڈ جو ہیں گرینولر فارم کے اندر جو سولیڈ ہیں پاوڈر سبسٹانسز جو ہیں ان کے اندر سے مویسچر کونٹینٹس کو ریموو کرنے کے لیے جو سولونٹ ہے اس کو نکالنے کے لیے ہم جو ہے وہ فلویڈ بیڈ ڈرائنگ کا ہم استعمال کرتے ہیں فلویڈ بیڈ ڈرائر یوزڈ ایکسٹینسیب لی ان فرمسوٹیکل انڈسٹری تو ریڈیوز مویسچر کونٹینٹ آف دی فرمسوٹیکل پاوڈرز ان گرینولز لیٹس جو ہے آج کل جو ٹکنالوجی ہے جس کے ذریعے گرینولز کو جو ہے وہ ڈرائے کیا جاتا ہے اس میں سے جو مویسچر کونٹینٹس ہیں اس کو ریموو کیا جاتا ہے تاکہ ہم فردر جو ہے ان گرینولز کو ہم جو ہے وہ ٹیبلٹ کمپریشن مشین پہ اچھی طرح جو ہے ان کو ہم کمپریس کر سکیں ان کو ٹیبلٹ فارم کے اندر جو ہے ہم ان کو کنورٹ کر سکیں تو ویل نون فرمسوٹیکل کمپنیز کے اندر آج آج کے دن اگر ہم بات کریں تو ویکیوم ٹری ڈرائر ٹری ڈرائر اور جو بیل ڈرائر ہے ان سے جو ہے وہ لیٹسٹ ایکیپمنٹ جو ہے وہ فلویڈ ڈرائر ہے یا فلویڈ بیڈ ڈرائر ہے جس کے اندر جو ہے وہ ٹیبلٹ کے پاودرز جو ہیں یا گرینیولز جو ہیں ان کو ڈرائر کیا جاتا ہے یہ بہت ہی ہم کہہ سکتے ہیں بہت ہی سیف ایکیپمنٹ ہے بہت ہی ایفیشنٹ ایکیپمنٹ ہے اس کے اندر جو ہے وہ بہت ہی جلدی اور بہت ہی افیکٹیبلی جو ہے وہ گرینیولز جو ہے وہ ڈرائر ہو جاتے ہیں اور اس کے اندر جو انرجی کنزپشن ہے وہ بہت کم ہوتی ہے as compared to trade dryers جس کے اندر ہمیں hot air کو بہت ہی جو ہے وہ جو heating plates ہیں وہاں سے گزار کے اس کو جو ہے وہ جو ہے وہ provide کرنا پڑتا ہے chamber کے اندر اور وہ جو ہے وہ hot air جو ہے وہ granules کے اندر penetrate کرتی ہے اور پھر penetrate کرتے ہوئے ان کو جو ہے وہ dry کرتی ہے جبکہ fluidized bed dryer کے اندر جو ہے آگے چل کے ہم اس کے function کو دیکھیں گے تو hot air جو ہے وہ ہمارے پاس جو granules ہیں ان کو جو ہے وہ بہت ہی forcefully جو ہے ان کو اوپر کی طرف اچھالتی ہے اور جب اس کو hot air جو اس کو اوپر کی طرف اچھالتی ہے تو بہت ہی efficiently جو ہے وہ granules جو ہیں وہ dry ہوتے ہیں تو latest جو technology ہے جیسے میں نے پہلے کہا کہ وہ fluid bed dryer ہے جو جو کے استعمال کیا جا رہا ہے جو اس کے benefits ہیں میں نے کہا کہ بہت ہی efficiently اس کے اندر بہت ہی جلدی کم time کے اندر جو ہے وہ granules جو ہیں وہ dry ہو جاتے ہیں energy consumption اس میں کم ہوتی ہے time اس کے اندر بہت save ہوتا ہے اور آپ کی product جو ہے وہ جو ہے وہ جو ہے زیادہ دیر تک جو ہے وہ آپ کی product جو ہے وہ stable رہتی ہے کیونکہ اس کے اندر ہم بہت ہی جو ہے وہ temperature کو ہم جو ہے وہ بہت ہی اچھے طریقے سے ہمیں control کر سکتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو fluid bed dryer کیوں کہتے ہیں کیونکہ ہم solid کو جو ہے ہم dry کر رہے ہیں تو اس کے اندر fluid یا مایا کا concept جو ہے وہ کیوں ڈالا گیا اس کے اندر تو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ fluidization کیا ہے جب ہم کسی powder solid کے اندر یا granule کے اندر کوئی اگر ہم نے اس کو کسی container کے اندر رکھا ہوا ہے اور اس کے اندر سے ہم bottom سے اس کے container کے bottom سے ہم forcefully air کو جو ہے ہم پاس کرواتے ہیں تو جو ہے ہمیں surface پہ جو ہے جب وہ air وہاں سے جو ہے وہ solid کے اندر سے نکلتی ہے باہر کی طرف جو ہے وہ escape کرتی ہے تو ہمیں ایسے لگتا ہے کہ جیسے جو ہے وہ مایا چیز جو ہے وہ اس کے اندر سے bubbles نکل رہے ہیں یا بلبلے بن رہے ہیں تو یہ جو ہے جب ہم very forcefully جو ہے وہ کسی solid میں سے powder میں سے یا granules کے اندر سے ہم air کو پاس کرتے ہیں تو ہمیں ایسا surface کے اوپر ہمیں ایسا محسوس ہو رہتا ہے جیسے ہم solid میں سے نہیں ہم کسی liquid میں سے جو ہے وہ air پاس کر رہے ہیں کیونکہ surface کے اوپر جو ہے جب air وہاں سے escape ہو گی تو وہ solid کو جو ہے وہ اوپر کی طرف تھوڑا سا اچھا لے گی تو جس کی وجہ سے ہمیں surface پہ ایسے لگے گا کہ کوئی کوئی جو ہے وہ liquid ہے حالانکہ وہ ہمارے پاس جو ہے جو وہ solid ہوتا ہے اور اس کے اندر سے ہم نے air کو پاس ہم air پاس کر رہے ہوتے ہیں fluidization is a process in which solids are caused to behave like a fluid by blowing gas or liquid upward through to a solid filter reactor جو ہے جب ہم کسی solid surface solid material میں سے یا powder میں سے ہم کسی gas کو یا sometimes fluid کو کسی مایا کو ہم پاس کرتے ہیں تو وہ جو solid ہے وہ ایسا ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی یہ liquid ہے تو حالانکہ وہ solid ہوتا ہے تھوس جو ہے وہ powder اور granules ہوتے ہیں اس میں سے جو ہم air کو پاس کرتے ہیں تو وہ ہمیں ایسا لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ کوئی liquid ہے جو اس کے اندر سے bubbles نکل رہے ہیں تو یہی concept جو ہے وہ fluid bed dryer کے اندر جو ہے وہ استعمال کیا جاتا ہے جو آگے چل کے ہم discuss کریں گے fluidization کے ایک اور definition ہے fluidization the operation by which the fine and large solids are transformed into fluid like state through contact with the gas or liquid کسی gas یا liquid کی مدد سے جب ہم solid میں کوئی ایسے ہم treat کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی وہ liquid ہے یا fluid ہے تو اگر آپ اس کے اس کے جو آپ کو یہاں پہ ویڈیو نظر آ رہی ہے اس کے آپ دیکھیں کہ کنٹینر ہے اس کے سائیڈ پہ آپ کو وہ pipe نظر آ رہا ہے جو کہ air provide کر رہا ہے جو اس pipe کے ذریعے air جو ہے وہ open کی جاتی ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ جو ہے وہ fluid type جو ہے وہ کوئی چیز ہے جو liquid حالانکہ یہ آپ دیکھیں گے یہ solid ہے لیکن اس میں سے air pass ہو رہی ہے تو وہ surface پہ ایسے لگ رہا ہے جیسے bulبلے بن رہے ہیں جب air وہاں سے نکلے گی تو وہ solid کو جو ہے وہ اوپر کی طرف اچھا لے گی تو ہمیں ایسے لگ رہا ہوگا جیسے کوئی جو bubbles جو ہیں وہ وہاں سے جو ہے وہ نکل رہے ہیں تو اسی concept کو آگے چل کے ہم discuss کریں گے کہ اس equipment کا نام جو ہے وہ fluid bed dryer جو ہے ہم کیوں جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو solids ہیں ان کو ہم اس کے اندر سے ہم گیس کو pass کرتے ہیں یا air pass کرتے ہیں اور وہ جو solid ہے وہ ایسے behave کرتا ہے کہ جیسے کوئی یہ liquid ہے یا fluid ہے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ fluid bed dryer جو ہے اس کا principle کیا ہے کس principle کے اوپر work کر رہا ہے fluidization کے اوپر جو ہے work کرتا ہے جو ہم پہلے ہم نے اس کی definition کے اندر دیکھا ہے the equipment work on the principle of fluidization of feed material وہ material جو اس کے اندر ہم نے ڈالا ہے جس کو ہم نے dry کرنا ہے اس کی fluidization کو ہم جو ہے وہ fluidization کرتے ہیں اس material کی اسی اسی بیس پہ جو اس کا نام جو ہے وہ fluid bed dryer جو رکھا گیا ہے when a quantity of solid particulate substance is placed under a appropriate condition of condition to cause a solid to behave like a fluid ایسا process جس میں ہم special conditions کے اندر ہم کسی ہم کسی solid کو ہم اس طرح treat کرتے ہیں یا ہم اس solid کے اندر سے air کو یا gas کو اس طرح پاس کرتے ہیں کہ وہ solid ہے ایسے behave کر رہا ہوتا ہے کہ جیسے وہ کوئی liquid ہے after the material are fluidized by hot air the moisture is evaporated rapidly and the material are dried instantly جب وہ gas یا وہ air جو ہے وہ solid کے granules کو یا powder کو اس کے اندر fluidization جو ہے وہ پیدا کرتی ہے یا اس کو اوپر کی طرف جو ہے وہ اچھال رہی ہوتی ہے جیسے کہ آپ ڈائیگرام کے اندر دیکھ رہے ہیں وہ granules یا powder جو ہیں وہ air جو ہے وہ نیچے سے flush کروائی جا رہی ہے پاس کی جا رہی ہے اور وہ solid یا granules جو ہیں وہ اوپر کی طرف اچھال رہے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی یہ liquid جو ہے وہ ہے حالانکہ یہ solid material ہوتا ہے یا وہ solid کے powder یا granules ہوتے ہیں اور وہ پھر اس طرح کیا ہے کہ وہ air جو ہے جب اس کو اوپر کی طرف granules کو پاس کرتی ہے تو وہ جو air ہے وہ specifically کے لیے چھوٹے چھوٹے granules کو تک پہنچتی ہے اور ان کو بہت ہی جلدی اس کے اندر سے جو ماسٹر کونٹینٹس ہیں ان کو جو ہے وہ dry کرتی ہے اور پھر وہ ماسٹر کونٹینٹس جو ہیں وہ evaporate ہوتے ہیں اور پھر جو ہے وہ air کے ساتھ جو ہے ان کو exhaust کر لیا جاتا ہے پارٹس ہم دیکھ لیتے ہیں کہ کون کون سے پارٹس ہیں ایک جو ہے وہ main container ہے جس کے اندر جو ہے وہ fluidization perform کی جائے گی material جہاں سے in کیا جائے گا اس کو material inlet کہتے ہیں جو wet ہوگا material اس کو ہم in کریں گے اس کے بعد باول جو ہے جس کے اندر اس material کو ہم بھر دیں گے fill کر دیں گے ایک ہم بہت ہی تھک سا جو ہے بہت ہی جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں اس material کا ہم bed بنا دیں گے زیادہ quantity میں جو ہے ہم material اس کے اندر ہم جو ہے وہ fill کر دیں گے previous lecture کے اندر ہم نے trade dryers کے اندر یا vacuum trade dryers کے اندر ہم دیکھا تھا کہ trays کے اندر ہم جو ہے وہ بہت ہی باریک تیج جو ہے وہ granules کے ہم ڈالتے ہیں کیونکہ وہاں تک جو ہے وہ تمام granules تک جو ہے وہ آپ کی air hot air جو ہے وہ نہیں پہنچ سکتی تو لیکن یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں پورے بیچ کو جو ہے ہم اس وہ باول جو ہے جو اس کو trolley بھی کہتے ہیں اس کے اندر ہم اس کو fill کر دیتے ہیں ایک bed بن جاتا ہے اور پھر جو ہے اس کے جو یہ جو ball ہے جو یہ trolley ہے یہ نیچے سے اس کے سیو لگیا ہوتا ہے بہت ہی باریک جو ہے وہ mesh لگی ہوتی ہے جس میں سے air تو پاس ہو سکتی ہے اس میں سے solid جو ہے وہ material نیچے جو ہے وہ آہ نیچے نہیں گر سکتا بہت ہی باریک mesh لگا ہوتا ہے یہ جالی جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کے اندر لگا ہوتا ہے جو صرف air کو جو ہے وہ الاؤ کرتی ہے اپنے اندر سے پاس ہونے کے لیے اور اس کے بعد control panel جو ہے جس کے ذریعے ہم جو air ہم اندر جو ہے وہ blow کر رہے ہیں اس کو ہم control کر بéger سکتے ہیں بہت کو ہے air کا temperature جو ہے ہم اسے کنٹرل کر سکتے تیام اب اس کے علاوہ exhaust air جو ہے اس کو ہم کنٹرل کر سکتے ہیں تو کنٹرلapanل جو ہے وہ پورے جو fluid bed dryer جو ہے یا ایف بی ڈی جو ہے اس کو کنٹرل کرنے کے لیے اس کے operation کنٹرل کرنے کے لیے یہ کنٹرل پینل جو ہے آہ یہ ہم استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ آہ جو جو bigger parts forte جو ہیں جن کے ذریعے جو ہے وہ air جو ہے جو ہوا وہاں پہ ہم پروائیڈ کر رہے ہیں اس کو ہم گرم کرتے ہیں اس میں جو ہے وہ جو ہیٹنگ سسٹم ہے اس کے اندر ہیٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر فیلٹرز ہوتے ہیں تاکہ ہوا کو جو ہے وہ اچھی طرح فیلٹر کر دیا جائے اس کے اندر کسی بھی طرح کی dust contamination نہ ہو اور اس سے آپ کی پرڈکٹ جو ہے وہ contaminated نہ ہو تو air air flow system with the heater and filters جو جو آپ کو یہاں پہ باکس نظر آ رہا ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہیٹرز لگے ہوتے ہیں جو ہوا جو ہے وہ جو پروائیڈ کی جاتی ہے بلور کے ذریعے اس کو سب سے پہلے اس کو جو ہے وہ فیلٹر کیا جاتا ہے اس کے اندر اگر کوئی ڈسٹ ہے یا مویسچر ہے تو اس کو پہلے پری فیلٹر کے ذریعے اس کو فیلٹر کر لیا جاتا ہے پھر اس ائر کو ہیٹر سے پاس کیا جاتا ہے ہیٹر جو ہے اس ائر کو گرم کر دیتے ہیں ہاٹ کر دیتے ہیں پھر اس کو فردر مزید جو ہے پھر فیلٹر کیا جاتا ہے کیونکہ اگر ہیٹر میں سے کوئی ڈسٹ یا کوئی کونٹی اس ایئر کے اندر شامل ہو گیا تو اس کو پروڈکٹ تک پہنچنے سے پہلے جو اس کو اچھی طرح جو ہے وہ فلٹر کر لیا جاتا ہے اس کو پیوری فائی کر لیا جاتا ہے تاکہ آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ کنٹیمنیٹ نہ ہو ہوت ایئر ان لیڈ جو ہے جہاں پہ باؤل جو ہے وہاں پہ ہم ایئر کو پروائیڈ کرتے ہیں تاکہ وہ آپ کی پروڈکٹ جو گرینیولز ہیں اس کو اس کی فلوڈیزیشن پرفارم کرے اور اس کے بعد فلوڈیزیشن پرفارم کرنے کے بعد گرینیولز اور جو ہم کو پیوری ایرپنگ کی اورچھیں ایئرم کرنے کے بعد پھر وہ ایئر سکر کر لی جاتی ہے اس کو باہر نکال ج plugins اور اس ایئر کو اس کو بے گرینیولز سکر کرنے سے پہلے جو آپ کو دل کے پرے آئیے ہیں اسigo جو ہے ہے وہ فلٹرز لگے ہوتے ہیں اور وہ فلٹرز جو ہے صرف ایئر کو جو ہے وہ علاو کر رہے ہوتے ہیں ایگزاست ہونے کے لیے اور آپ کے جو باقی آپ کی پروڈکٹ جو ہے اس کو اپنے اوپر ریٹین کر لیتے ہیں پھر ان کو جو ہے وہ وائبریٹ کر کے ان کو جھاڑ کے وہ پروڈکٹ کو ہم جو ہے وہ دوبارہ حاصل کر لیتے ہیں فنکشن جو ہے وہ کس طرح کیسے فنکشن ہوتا ہے اس میں ہم نے پارٹس کے اندر کہا کہ ہمارے ایئے پاس ایک باؤل ہے جس کو ہم ٹرولی بھی کہتے ہیں یہ یہ موویبل ہے یا پوٹیبل ہے اس کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ جو ہے ہم لے کے جا سکتے ہیں اس اس پوٹیبل ٹرولی کے اندر ہم جو ہے وہ material وہ وہ جو ہے جو ہے یا پاودر جس میں سے ہم نے جو ہے مواجشر کونٹنڈس کو ہم نے نکالنا ہے اس کو ہم اس کے اندر فل کر دیتے ہیں اس کو ہم ایک اس کا بیڈ بنا دیتے ہیں اور جو ہے جو کہ اچھی طرح جو ہے وہ ایک تیہ بن جاتی ہے ایر کی جس کے ذریعے اس کی میٹیریل کی تیہ بن جاتی ہے اور اس کو ہم پھر جو ہے وہ اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں آپ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ٹرولی ہے جو باؤل ہم جس کو کہہ رہے ہیں اس کے اندر آپ کو وائٹ سے جو 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 ہیں جو ویٹ گرینیولز ہیں جو ان کو ویٹ گرینیولیشن کے ذریعے ہم نے ان کو گرینیولیٹر سے پاس کر کے اس کو ہم نے ڈرائے کرنا ہے اس کو اس کے اندر بھر کے اس کو ہم اس کے اندر اس کو ہم فٹ کر دیتے ہیں اور اس کو نیومیٹکلی پریشر کے ذریعے اس کو ہم جو ہے وہ ایر ٹائٹلی جو ہے اس کو ہم کلوز کر دیتے ہیں تاکہ کسی بھی طرح کے جو میٹیریل جو ہیں وہ باہر نہ نکلے ایف بی ڈی کونٹین ای سٹینلیس ٹیل چیمبر ہیونگ ریموویبل پوٹیبل باٹم باول آیا Навرہتُ ہے اس جو زی Окرote کو اس مظلے کر آرہا ہے سٹینلیس ٹیل کا کمور ہے اور اس میں ہم اس کی عقام جو ہے ہم ٹرولی جو ہے اس کا جو پوٹیبل ہفر حصہ ہے جس کو ہم ٹرولی بھی کہتے ہیں یہ اس کو باول کہتے ہیں باول مطلب مطلب پیالہ جس کو ہم کہتے ہیں دوس کے اندر جو ہے ہم کیریل کو فل کر دیتے ہیں اس کو بھر دیتے ہیں اور اس کو ہم اس ٹرولی کو پوٹیبل ڈالی کو اس جو کنٹینر ہے جو اوپر سٹینلی سٹیل کا جو چیمبر ہے اس کے اندر ہم اس کو فٹ کر دیتے ہیں میٹیریل ٹو بی میٹیریل ٹو بی ڈرائی اس پلیس ان دس باول جو بھی میٹیریل ہم نے ڈرائی کرنا ہے اس کو اس جو باول ہے اس کے اندر بھر دیا جاتا ہے اور اس اس باول کو پھر جو ہے اس چیمبر کے اندر ہم جو ہے وہ نیومیٹیکلی پریشر کے ذریعے جو ہے اس کو ہم ٹائٹلی کلوز کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ فردر ہم آکے چل کے دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیسے جو ہے وہ پرفارم کیا جاتا ہے درائنگ کا پروسس جب اس کو ٹرولی کو یا جو باول ہے اس کو ہم ویٹ گرینیولز کے ذریعے اس کو ہم فل کر دیتے ہیں ایک تیب بہت موٹی سی بنا دیتے ہیں تو پھر کیا ہے اس کو ٹائٹلی کلوز کر دیتے ہیں پھر کیا ہے ہم نے اس کے پارٹس کے اندر پڑھا کہ ایک ہیٹنگ جو چیمبر ہے اس میں سے ایر جو ہے وہ بلو کی جاتی ہے ایر کو پہلے فلٹر کیا جاتا ہے تاکہ اس میں سے کنٹیمنیشن جو ہے وہ ہم اس کو نکال دیں پھر آگے ریڈ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ ہیٹنگ پلیٹس ہیں یا ہیٹرز ہیں جو اس ہوا کو جو ہے وہ گرم کر رہی ہیں ہوا گرم ہو کے جو ہے وہ پائپ کے ذریعے سٹینلی سٹیل کے پائپ کے ذریعے وہ جو ہے ہاٹ ایر انلٹ تک پہنچتی ہے اور پھر وہ نیچے جو باول ہے ٹرولی ہے اس کے نیچے جو باٹم میں جو ہم نے کہا تھا میش لگا ہوتا ہے جو صرف ایر کو علاو کر رہا ہے وہ وہاں سے بڑی فورس فلی جو ہے وہ بلو کرتی ہے اوپر کی طرف اور پھر جو اس کے اندر گرینیولز ہوں گے جو یا پاوڈرز ہوگا جس کو ہم ڈرائے کر رہے ہیں اس کو اوپر کی طرف جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں اس کو پش کرے گی اوپر کی طرف اچھا لے گی جس سے ویزر کے اندر سے جو گلاس کا ویزر ہے اس کے اندر سے باہر سے میں ایسا لگ رہا ہوگا کہ اندر کوئی فلویڈ یا مایا چیز جو ہے وہ بہ رہی ہے جیسے ہم نے پہلے ڈسکس کیا کہ ایر کو جو فلٹر کیا جاتا ہے پھر اس کو ہیٹر سے گزارا جاتا ہے ہیٹر سے گزرنے کے بعد وہ ہوا جو ہے وہ ایر جو ہے وہ گرم ہو جاتی ہے ہوت ہو جاتی ہے اور پھر وہ ہوت ایر جو ہے اس کو ہم وہ جو ہم نے ٹرولی کے اندر ایک بیڈ بنایا ہے گرینیولز کا اس کے اندر سے اس کو فورس فولی اس کے اندر سے ہم اس کو پاس کرتے ہیں اس کو پاس کرنے سے کیا ہوگا اس ایر فلو اس جنریٹڈ بائی سسٹم فٹیڈ ایٹ دہ ٹاپ آف دی ایکیپمنٹ وہ جو ہم نے پہلے دیکھا کہ اس کے اندر بلوڈز ہوتے ہیں جو کہ اس ایر فلو کو جو ہے وہ جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں دہ دہ فلو ریٹ اینڈ دہ آپریٹنگ ٹیمپریچر دہ آپریٹنگ ٹیمپریچر آر جیسٹڈ بائی دہ کنٹرول پینل اس کنٹرول پینل کے ذریعے اس کنٹرول پینل کے ذریعے ہم جو ہے وہ آسانی سے ایر فلو کو بھی ہم جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں temperature جو ہے وہ اس کو بھی ہم control کر سکتے ہیں جو hot air کا temperature ہے اس کو بھی ہم آسانی سے control کر سکتے ہیں تو fluid bed dryer کے اندر جو ہے ہم جو organic solvents ہیں ان کو بھی ہم آسانی سے جو ہے وہ ان کو بھی ہم evaporate کروا سکتے ہیں اگر وہ ہم as a granulating agent کے طور پر ہم نے جو ہے وہ استعمال کیا ہے تو ہم جو ہے پھر hot air کا جو temperature ہے ہم بہت ہی کم رکھتے ہیں 25 to 30 degree centigrade تک اور پھر جو بہت جلدی جو ہے وہ وہ granules جو ہے وہ dry ہو جاتے ہیں اسی طرح اگر ہم نے water کو جو ہے وہ use کیا ہے as a granulating agent کے طور پر granules کو بنانے کے لیے تو پھر بھی ہم fluid bed dryer کے اندر جو ہے اس hot air کے temperature کو ہم up to 60 degree centigrade تک جو ہے وہ اس کو ہم لے کے جا سکتے ہیں depending upon the nature of the product اس کو پہلے ہم validate کرنا پڑتا ہے ہمیں کہ ہم نے اس کو temperature ہم نے hot air کا کتنا رکھنا ہے تو اسی جو product ہے اس کی nature کے مطابق ہم جو air ہے اس کا temperature جو ہم control کر سکتے ہیں as the as the flow of air increase the particles of the powder start to uh start a turbulent motion جو ہے جیسے ہی اس air کو جو bottom سے uh trolley کے bottom سے گزر رہی ہے اس کو ہم air کے pressure کو ہم بڑھاتے ہیں hot air کے pressure کو بڑھاتے ہیں تو پھر وہ hot air جو ہے وہ اندر جو powder پڑھا ہوا ہے اس کے اندر ایک جو ہے وہ turbulent motion جو ہے وہ provide کرتا ہے وہ جو اندر powder جو ہیں وہ جو ہے وہ ہم کہہ سکتے ہیں وہ اچھالنا شروع ہو جاتے ہیں جو ہے وہ irregular motion جو ہے اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے اور جیسے جیسے جو ہے وہ material یا granules یا powder جو ہے وہ dry ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ اوپر کی طرف جو ہے وہ اس کو اچھالنا شروع کر دیتی ہے due to the regular contact with the air کیونکہ ہم continuously جو ہے وہ provide کر رہے ہیں air کو granules کو provide کر رہے ہیں تو کیا ہوتا ہے the material gets dry material جو ہے وہ بہت جلدی جو ہے وہ dry ہو جاتا ہے the air leaves the fluid bed dryer passes through the filter to collect the fine particles of the material کیا ہے کہ اگر ہم اس کو animation میں دیکھیں جو hot air ہم نے bottom سے provide کی ہے trolley کی یا ball کے وہ جو ہے وہ اس material کو یا granules کو اوپر کی طرف اچھالے گی تو ہمیں ایسا ہی لگ رہا ہوگا کہ جیسے یہ اندر کوئی fluid ہے جو مایا چیز ہے وہ جو ہے وہ dry ہو رہی ہے یا اندر مایا چیز جو ہے وہ کوئی filter ہے اس کو ہم دوبارہ دیکھ لیتے ہیں کیسے جو ہے وہ as the flow of the air increase جیسے ہیں جو ہے flow increase ہوتا ہے the particle of the powder start to turbulent and start a turbulent motion وہ جو air ہے وہ powder کی جو ہے وہ ان کے اندر جو ہے turbulent motion جو ہے وہ provide کرتی ہے جسے وہ بہت ہی جلدی جو ہے وہ جو آپ کا material جو ہے جو اس کے اندر powder جو ہے وہ بہت ہی جلدی جو ہے وہ dry ہو جاتے ہیں کیونکہ continuously air جو ہے ان کو provide کی جاتی ہے اور پھر جو ہے وہ air جب ہم اس کو exhaust کرنا چاہتے ہیں تو وہ اوپر سے جو top سے جب ہم اس کو exhaust fan کے ذریعے ہم اس کو exhaust کر لیتے ہیں اور exhaust air کو exhaust کرنے سے پہلے اس کو air کو جو ہے وہ اچھی طرح filter کیا جاتا ہے تاکہ آپ کی product جو ہے وہ وہ ضائع نہ ہو سکے اور وہ exhaust کے ذریعے باہر نہ چلی جائے اب ہم جو ہے اس کو پورے floor bed dryer جو ہے اس کا overview دیکھ لیتے ہیں اس کے اس کے parts کو ہم دیکھ لیتے ہیں اور اس کے جو functioning ہے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں heating system کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس کے اندر heating system کے اندر پورا جو unit ہے اس کے اندر جو ہے وہ ہم دیکھیں گے کہ pre filters ہیں primary filter ہم اس کو کہتے ہیں اس کے بعد medium filter ہیں پھر اس کو اندر کوئی moisture ہے اس کو humidify کیا جاتا ہے پھر اس کو گرم کیا جاتا ہے پھر اس کو filter کر کے ہپا filter سے اس کو filter کیا جاتا ہے تاکہ آپ کے product تک جو ہے وہ کسی بھی طرح کی contamination جو ہے وہ نہ پہنچ سکے پھر جو wet granules کو inlet کرنے کی جگہ ہے وہاں سے آپ کی material کو ہم بھر دیتے ہیں ٹرولی کے اندر اور پھر جو air provide کی جاتی ہے جو گرم air ہے وہ ٹرولی کے نیچے جو mesh ہے وہاں سے گزرتے ہوئے جو granules جو ہیں ان کے اندر جو ہے وہ fluidization پیدا کرتی ہے turbulent motion پیدا کرتی ہے ان کو اوپر کی طرف اچھالتی ہے جس سے continuously air جو ہے وہ اس کو تمام granules تک پہنچتی ہے اور بہت ہی جلدی effectively اور efficiently وہ جو ہے material جو ہے وہ dry ہو جاتا ہے اور پھر اس اس material کو اس hot air کو filter کر کے جو ہے پھر اس کو ہم جو ہے وہ exhaust کر لیتے ہیں اور پھر جب آپ کا material جو ہے وہ dry ہو جاتا ہے تو اس کو ہم ٹرولی سے باہر نکال کے further ہم process کی طرف ہم چلے جاتے ہیں تو یہاں تک جو ہے ہمارا جو آج کا جو topic تھا جو fluid bed dryer یا fbd جو ہے جو کے latest ہم کہہ سکتے ہیں technology ہے for for drying process تو وہ ہم نے آج discuss کیا hopefully آپ کو اس lecture کی جو ہے وہ آپ نے اس کو understand کیا ہوگا کسی بھی طرح کا اگر کوئی آپ کے ذہن میں کوئی question ہے تو آپ جو ہے وہ comments کے اندر آپ جو ہے وہ question جو ہے وہ آپ پوچھ سکتے ہیں میں کوشش کروں گا جلدی سے جلدی اس کو جو ہم میں answer کروں اللہ آپ کو حمیٰ ناصر ہو اسلام علیکم موسیقی موسیقی موسیقی